جی پیوز جی اچپری اپا دیائے کو اس میں کرپشن نظر آ رہا ہے دستاویز بتا رہے ہیں چالیس بائلیس لوگ تو کام کرتے ہیں مکہ منتری آواز کے اندر دس دس مالی کام کرتے ہیں ساڑی چھے کروڑ روپے خرچا جا رہا ہے منتریوں کے بنگلوں کے رکھ رکھاپ کے اوپر عام آدمی کی سرکار ہے دیکھئے سورو جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں تک رہی بات کرپشن کی تو پہلی بات تو میں یہ کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی پی ڈی 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 کے ٹرانزیکشنل آرڈٹس ہوتے ہیں وہ سارے آرڈٹس جو ہیں وہ سی این اے جی کے دورہ کیے جاتے ہیں سی این اے جی ہر سال کے اینڈ میں فرنینشیل ایر اینڈ میں اور ٹرمینل آرڈٹس کر کے قوارٹرلی آرڈٹس کر کے اپنی ریپورٹ جو ہیں وہ سبمٹ کر دیتی ہے اور اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیتی ہے پی ڈی 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 ڈ سکتا ہوں کہ انڈیا ٹی وی کیا ان کاغزوں کی پشتی کرتا ہے کیونکہ ان کاغزوں کی ایک سیڈ میرے پاس میں بھی ہے جس میں نیچے ایک بہت بڑا question mark لگا کے لکھا گیا ہے signature not verified تو یعنی آپ اس کی پشتی کرتے ہیں تو تو ہم ان کاغزوں پر آگے بات کریں گے کتنے مالی ہے کتنے housekeeping staff ہیں اور یعنی signature verified ہیں اس کے نیچے تو پھر میرے خیال سے ہم اس بات پر آگے بحث کرتے ہیں دوسری بات رہی ہے کیا یہ جو رینوویشن تھا یہ لیگل تھا یا اللیگل تھا پھر یہ رینوویشن پرفیکٹلی لیگل تھا اور یادی اس میں سی این اے جی نے کوئی ریڈ فلیکس ریز نہیں کیے ہیں تو میرے خیال سے اس بات پر چرچہ بند ہونی چاہیے اور چرچہ اب شروع ہونی چاہیے کہ ستیپال ملک نے اتنا بڑا بھنڈا خور کیا ہے کہ بھئی یہ جوانوں کو ویمان نہیں ملا تو انویسٹیگری جنرلیزم تھوڑا وہاں بھی دیکھا نے کی ویمان کیوں نہیں ملا جوانوں کو جوانوں کو جوانوں کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے کسی بیدیشی کو آکے ایک ریپورٹ جاری کرنا پڑتی ہے کہ بھارت کا ایک گروپ ہے اڈانی گروپ اس میں بہت سارے مس ایڈیونچرز ہوئے اور مس مال پریکٹیسز ہوئی ہیں ہمارے دیش کے کوئی بھی گروپ نے اس کو باہر نہیں نکالا تو پہلی بات تو یہ جو دو تین میرے پرشن ہیں یہ بتا دیں اور سی اے نے جی نے یہ دی ریٹ فلک ریس کیے ہیں تو بتا ہوں اچھا ٹھیک ہے ایک پر ایک کچھ ایک پرشن میرے جو آپ سے آپ دے جیے گا پیو جی ایسا ہے دیکھئے یہ کاغذ اگر میں ان کاغذ پر بحث کر رہا ہوں اور آپ کا قیمتی سمیں لے کر کے میں نے آپ کو بھلایا ہے تو اس کاغذ میں کچھ دیکھ رہا ہوں تب ہی میں نے آپ کو بھلایا ہے اور جیسے آپ نے کہا your liability correction تو میں ٹی وی پر اگر کوئی کاغذ دکھا رہا ہوں تو کل کو اگر اس میں کچھ غلط ہوا تو لوگ مجھ سے سوال پوچھیں گے نا میرے چینل سے سوال پوچھیں گے تو میں اس لئے کاغذ دکھا رہا ہوں تو میں کسی میں کسی responsibility کے تحت دکھا رہا ہوں پہلی بات دوسری بات یہ دوسری بات یہ سر میں نے جتنا میں نے کہا اس میں لگتا ہے بہت کچھ تھا آپ میرے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں مجھے ایک بات بتائیے آپ مجھے ایک بار اعروپ لگائے کیا اتنی بار ایک بار ہر بار ہر بار ستیابن کرا کر کے اعروپ لگائیں یہ اعروپ ہے public domain میں میں لگا رہا ہوں public domain میں یا کاغذ ہے میں لگا رہا ہوں اعروپ پشتی کا کیا مطلب ہوتا ہے پشتی کا کیا مطلب ہوتا ہے اب میں ایک سکر کیا کیا پی ڈی بلو ڈی کے انجینئرین چیف کو ٹی وی پر بلا کر کے یہ وہ بولے کہ یہ کاغذ یہ کاغذ صحیح ہے تب آپ مانیں گے کہ یہ کاغذ صحیح ہے پی ڈی بلو ڈی کا سیکیٹری آکے بولے گا تم مانیں گے صحیح ہے آئی ایم سینگی پبلک ڈومین میں میں ایک ایک کاغذ رکھ رہا ہوں میں اس کا جواب دے دیتا ہوں سورو جی اس کا جواب میں دے دیتا ہوں I don't know from where you got my reporter got these got these documents sir آپ کو کہاں سے ملے ہیں وہ میرا lookout نہیں ہے میرے میرے reporter نے میرے reporter نے ایک کاغذ اپنے چینل کو دیئے میں اون کر رہا ہوں میں اون کر رہا ہوں میں آپ سے میں آپ کو اس بات کا جواب دے چکا ہوں انڈیا ٹی وی کو انڈیا ٹی وی کے reporter سے ایک آگذ ملے میں responsibility ہوں کا وہ کاغذ کر رہا ہوں سورو جی ایک ایک کر کے میں کچھ سوال کے جواب دے دیتا ہوں جواب مل رہا ہوں میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے آپ سے جو سوال پوچھا گیا تھا just document verify کرنے کے آپ بات کر رہے ہیں اس میں CAG کی کوئی بات نہیں ہے اس میں audit کا کوئی حصہ نہیں آئی یہ صرف اس بات کے لیے ہے اس میں صرف یہ تھا کہ کتنے لوگ کام کرتے ہیں یہاں پہ یہ جانکاری ہے اور اس پہ سال بھر میں کتنا خرچ ہوتا ہے یہ CAG audit کا part بے سک اس میں نہ ہو لیکن اس میں لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں اور ایک عام آدمی کا CM جو ہے ان کے یہاں کیا اتنے لوگوں کی ضرورت ہے سوال یہ تھا پہلی بات چطورائی اتنی نہیں دکھانی چاہیے جتنی کی یہاں پہ کچھ لوگ بتا رہے ہیں وہاں پر جب ڈیجیٹل ڈاکیومنٹ شروع میں نے کسی کے بیچ میں نہیں بولا میں سپیسیفک جواب دے رہا ہوں یہ ڈیجیٹل ڈاکیومنٹ ہے تو ڈیجیٹل ہی سائنڈ ہے وہاں پر جو سائننگ آثورٹی ہے اس کا بھی نام لکھا گیا ہے وینے چودری نسی ٹی ڈیلی سے دوسری بات انہوں نے کہا CAG transactional audit کرتا ہے PWD کے اکاؤنٹس کا چلی ایک منٹ کے لئے مان لیتے ہیں پیوز جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تو مجھے بتائیے کہ دو پریس کانفرنسز آدھکرت روپ سے آم آدمی پارٹی نے کی سنجے سنگھ نے اور راگف چڑڈا نے ایک بھی بار انہوں نے یہ CAG کی audit دکھائی کہ دیکھیں یہ audited ہے یہ تو CAG نے audit کر کے اس کو ستتیابت کیا ہے کہ اس میں کوئی غلط نہیں ہے ابھی تو LG نے فائل مانگوائی ہے نا بقائدہ چیف سیکریٹری سے اور یہ تو وہ لوگ ہیں اگر CAG نے اتنی بڑی audit کر لی ہوتی اور سارا کچھ clean shit مل گیا ہوتا تو یہ تو وہ لوگ ہیں نا کہ نتے کرنا شروع کر دیتے ہیں انڈیا ٹی وی کے اور LG کے آفس کے بعد کہ دیکھیں CAG نے کیا ہے پرن تو یہ سوال نہیں ہے سوال تو یہ دو یا تین specific پشتی خرچ کی پتہ ہے کس نے کی ہے سنجے سنجے سنجھ نے سنجے سنجھ نے آ کر یہ کبھی کہا ہے کہ یہ خرچ نہیں ہوا ہے دوسری بات انہوں نے ابھی کیا کہا رینوویشن ہوا ہے رینوویشن کرنے کا دکار ایک سیکنڈ سورو جی پورا ایک ایک کر کے جواب دینے دیجئے سورو جی ایک کر کے سورو جی ایک منٹ سورو جی ایک منٹ سنکر جواب مجھے اب دیکھیں دو سوال نرمان ہوتے ہیں دو بہت specific سوال سنجے سنجھ نے پہلے دن کہا تھا بھاسکر جی کہ یہ reconstruction ہوا ہے جمین سے لے کر اوپر تک تڑوا کر بنایا گیا ہے اگر یہ reconstruction ہوا ہے تو یہ tender document میں alteration ہر جگہ لکھا ہے ابھی پیوز جی نے بھی renovation اس کو کہا ہے اور وہاں پر reconstruction کرنا permission ہی نہیں اور دوسری بات اگر reconstruction ہوا ہے جس کالخنڈ میں ہوا ہے اس کالخنڈ میں پھر housekeeping کیسے ہو رہا تھا housekeeping بھی ہو رہا تھا اور reconstruction بھی ہو رہا تھا اور تیسری بات پیوز جی reconstruction ہو رہا تھا تو کیجی وال اور پریوار اور دمپتی کہاں رہ رہے تھے اس reconstruction کے کالخنڈ میں اتنا جر جر تھا اتنا ڈینجرس تھا جس جگہ پر reconstruction ہو گیا وہاں پر تو پریوار نہیں رہ سکتا آپ مجھے بتا دیجئے کہ reconstruction ہو رہا تھا سنجے سنگھ کا عادقرد بیان ہے اس سمیے پر آرون کے جی وال کا پریوار کہاں رہ رہا تھا بتائیں بھائی نہیں بھائی نہیں جنتہ کو جواب دیجئے reconstruction ہو رہا تھا پوری building کو تلوا کر نیا بنایا گیا کہاں رہ رہے تھے کہ جی وال کے پریوار کے لوگ اور یہ ہاؤس کیپنگ کا خرچ کیسے ہوا پھر آپ کو بھائی بولنے سے کچھ چھوڑا ہے تو شہزاد میاں بول لیتا ہوں میں آپ آپ جو بولنا چاہے آپ میاں بولنا چاہے میاں بولیے آپ بھائی بولنا چاہے بھائی بولیے سوال کا جواب دیجئے جو جواب تو لے لو ٹھیک ہے میرے جو جتنی سیدھی سی بات بولی اس کا ابھی تک ان کے باز میں جواب نہیں آیا میں آم آدمی پر سنجیہ سنگھ جی نے کیا بولا راگاو چڑھڑا نے کیا بولا اس بات پر میں اسے نہیں جانا زیادہ بھی میں کوئی عادی کارک پروکتہ نہیں ہوں